انہیں اور برکات نصیب فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے تعدیر الحمدللہ اس دنیا پر جو ہے وہ قائم و دائم رہے تاکہ یہ آقا کی سناخانی پورے عالم اسلام میں جو ہے جس محبت کے ساتھ سناتے ہیں اسی محبت کے ساتھ یہ سناتے رہیں تو ان کا میں اپنی جانب سے اور امہ چینل کی جانب سے شکریہ دار کرتا ہوں اب یہ محبت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیر جیسے شاعر کہتا ہے کہ ہو گئی زندگیاں ختم کلم ٹوٹ گئے ہو گئی زندگیاں ختم کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تو یہ تو ہم ساری عمر لگے رہے ہیں بلکہ پورے جیسے درخت ہیں وہ اگر آپ نے ان کی کلمیں بن جائیں اور سمدروں کی سیاہی بن جائیں تو پھر بھی یہ پوری نہیں ہوگی لیکن ایک اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میرے نام ہم نام افضل بڑھ صاحب برمیام سے تشریف فرما ہے جی ان کو خوش حمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ آپ کو سب کو بہت سو مبارک بات ہو جی خیر مبارک بڑھ صاحب جزاکر اللہ یہ تینوں نالخواہ ماشاءاللہ شاہ صاحب جوسر ممبر صاحب شباد کمر فریدی صاحب ماشاءاللہ کیا کہنے مجھ ٹھیک ہے اور یہ جا رہے ہیں ہم اداس ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اداں چاہیے اداس آپ کو کیوں نہیں کیوں نہیں محبت والے اور اتنی پیاری وعد ہیں ان کی ویسے بھی صداعات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑھ صاحب آج آپ کو فرمایش کوئی کریں گے کبلہ شاہ صاحب ابھی ناعت پڑھنے والے ہیں آپ کو موقع ہے ان سے فرمایش کرنے کا شاہ صاحب جو بھی ناعت پڑھیں گے مارے لیے چلیں آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے گا بڑھ صاحب بڑھ صاحب بڑی محبت والے آدمی ہیں ماشاءاللہ جب بھی ہم جاتے ہیں برمینگم اور بڑی بڑے پیار ان سے ہمیں ملتا ہے اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے جی چلیں جی بڑھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کول کا اللہ آپ کو سلامتی دیں تو انشاءاللہ کبلہ شاہ صاحب جو ہے وہ ابھی تشریف رکھ چکے ہیں اپنی سناخانی کی نشست پر جو مخصوص جو ہے ان کے لیے کی گئی ہے انشاءاللہ ہر سناخان کے لیے یہ جو ہے نشست مخصوص ہوتی ہے کبلہ شاہ صاحب میں ایک بار پھر امہ چینل کی جانب سے اپنی جانب سے ایک بار آپ کو جو ہے پھر خوش حمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کے تاثرات جو ہیں جو بھی آپ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کے امہ پہ آنے کے بعد اتنی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل یوسف بھائی ذہن سے آہستہ آہستہ مہو ہو چکی ہوتی ہیں جب اس جھولے پہ آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے یاد آتی ہے نا کوئی پرانی وہ ماں کی گوت کی لوری اور وہ جھولے میں جھولنا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بھولی ہو جو ہیں وہ میں یاد آجاتی ہیں تو یہ بات ہے کہ ہمہ پہ آکے ماشاءاللہ ایسی تاری باتیں جو ہیں ہمیں تو بہت سارے چونکہ وقت ابھی محدود ہوتا جا رہا ہے اور مجھ سے پہلے میرے بھائی شہباد کمر فریدی نے بہت خوبصورت انداز میں محسوس کیا ہم سب کو آپ کے ناظرین کو اور اس کے بعد میرے پیارے بھائی جنہاب الحاج محمد یوسف میمن صاحب نے اپنا وقت مجھے اطا کر دیا حالانکہ اپنی چیز کو دوسرے کو دیتا نہیں لیکن یہ ان کی محبت ہے اور سعداد کے ساتھ ان کا یہ پیار ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ہمارے بھائی علامہ تعیب عزاروی صاحب یہ تشریف لے آئے ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ ان کے ملکم ذات بھی سنیں گے مقصود تھا تو کچھ دوستوں کی جو فرمائشیں ہیں یہ جو آپ کا پرام چل رہا تھا چلنے سے پہلے جو آپ وہ دے رہے تھے پروموشن اس کو کہتے ہیں تو وہ ایڈ جو چل رہی تھی اس میں وہ اس کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کے جو فون کالز دیتے بھی آئیں اور ہمیں بھی اپنے طور پر دوستوں نے فرمائشیں کی ہیں ماشاءاللہ تو اب کچھ دو تین ناتیں میں پیش کر دوں گا اور ہمارے دوستوں کی فرمائشیں بھی پوری ہو جائیں گی سب سے پہلے میں ایک نات کے لیے مجھے میرے دوست ہیں ہالنڈ سے فون پر انہوں نے مجھے لکھوایا ہے مختار میر مسعود کلیامی وہ یقین وہ سارے دوست بیٹھ کے یہ پرام دیکھ رہے ہیں ناصر بھائی ہمارے ناصر وارسی صاحب بھائی ذرین صاحب اور عبدالرحوف صاحب جعویز صاحب یہ سارے بریڈ فورڈ سے یہ سارے لوگوں کے فرمائشیں ابھی بھی مجھے مجھے بریڈ فورڈ کا میں آج پھر ایک بار ذکر کر رہا ہوں کہ آمر انیف صاحب ہم بریڈ فورڈ سے لائن پر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ خوش حمدید آمر صاحب جی بہت بہت شکریہ جی سب سے پہلے میں سب ناد خان کو الہا جی و سب عمد صاحب کو شابات کمر فریدی صاحب کو علامہ صاحب کو علامہ صاحب کو علامہ صاحب کو سب کو بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا دیا پروگرام ہمیں پیش کر رہے ہیں شکریہ تو میں یہ فرمائش کرنی سب سے پہلی بات ہے یہ کہ دل تو یہ نہیں چاہتا کہ جیسے پہلے ہماری بہت نے کہا تھا کہ ناد خان جائیں واپس ادھر یہ رہیں لیکن مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کرے کہ اگلے سار کیا آمین انشاءاللہ واپس جو ہے ہمیں ان کی حاضری یہاں پہ ہو تو قائل صاحب میں فرمائش کرنا چاہتا تھا جی فرمائش اگر ہو سکے تو کون سی ایک ایک ناد خان سے ایک ایک فرمائش کرنا چاہتا تھا اگر ہو سکے تو آپ مجموعی طور پر ایک کر لیں نا شاہد صاحب سے یہ فرمائش کہ میری جوڑلی میں رہتی ہیں صدار ٹکری محمد کے ٹھیک 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 بہت شکریہ آمین صاحب ماشاءاللہ یہی حاجی صاحب یہ بہت سارے دوستوں کا حکم تھا یہ بھی بریڈ فورٹ اسے کو شامل کر لیں یہ بلکل بلکل یہ ماشاءاللہ اس میں آگئے ہیں ان کی تو اتنی جلدی شاہد صاحب پوری ہوئی ہے کیا کہیں بہت خاص کونیکشن جو ہے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ جھڑا ہوئا ہے تو اپنے دوستوں کے لیے اپنے ناظرین کے لیے ایک ناد جو بہت مشہور ہوئی الحمدللہ حضور کی گلی کے ٹکڑوں کی بات ہے تو اب وہ میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ ہم میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے عزر سے کھا رہا ہے یہ گدہ ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ہے شہرِ علم خودیاں کا علی اس کا ہے دروازہ ہے شہرِ علم خودیاں کا علی اس کا ہے دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا صدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے محمد کے لیے میں ہیں ہے وہ بھائیں جا ہے جا ہوں کھائیں جا ہے جاہا ہے جاہا ہے جاہا ہے جاہا ہے اپمال ہی ہے کس کے دامن میں بتا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے اور یوسف بھائی ایک شیر شہباد بھائی آپ صد کے لیے پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ حضور کی آل کی بارگاہ میں اپنے حاضری ہیں میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ایک شیر میں ان دو حسنیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے رسول اللہ کی آل کی غلامی کی عموما ان کا ذکر بہت کم سنا جاتا ہے لیکن میری نات میں یہ ملیں گے انشاءاللہ آپ کو یوسف بھائی کی توجہ کے لیے خصوصی طور پر میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کوئی سلمانِ فارس اور جنابِ حُر سے پوچھے تو کوئی سلمانِ فارس اور جنابِ حُر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے کوئی سلمانِ فارس اور جنابِ حُر سے پوچھے تو وفاداروں کو ملتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے تیرا دامل کبھی علتا خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلِ عبا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی بہت 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 خوبصورت اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر جن کا ذکر بلموم کم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ لیکن اور بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب آپ نے الحمدللہ یہ ذکر کیا ہے کبل شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے لیے فرمایشیں کافی ہیں تو اگر آپ اختصاراً دوسرے جو فرمایشی کلام ہیں ان کے بھی دو دو تین تین شیر اگر پیش فرما دیں میں چاہتا ہوں کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے اس بات میں تو دل جڑتے ہیں ٹوٹے کہاں ماشاءاللہ اور چونکہ وقت جو ہے اسی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسے اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمارے ناظرین کی فرمایشیں جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور ہمارے کالر جو ہیں ان کا سلسلہ بھی چلتے ہیں بدر صاحب ہیں جی برمیگم سے ان کو فون پہ لانتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ بدر صاحب اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا زبردست آپ کا پروگرام اتنی زبردست سعداد کو آپ نے بلائے ہوئے اس نے محترم ہمارے اور اتنی پیاری محصر اللہ کرے کہ یہ پورا سال اسی طرح چلتی رہے اسی طرح آپ محبتیں پکھیرتے ہیں چار پر پھر یہ دعا ہے امہ چینل میں بڑا ریگولرلی دیکھتا ہوں اور بڑا ہی مشروع ہوتا ہوں جناب آپ کہ یہ بہت بڑا کام کریں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ میں آپ کو زیادہ ٹائم لیز لوں گا تینکیو جی اسلام علیکم ماشاءاللہ دیکھیں جی ماشاءاللہ شاہ صاحب کے اللہ دیکھیں کتنی محبت بری دعائیں اتنی خوبصورت دعائیں اور اتنے مقصر وقت میں محبت تو ہے نہیں محبت نہیں ملے گی طور کے ملے گا ایک نات یوزف بھائی بہت فرمائش ہے ہمارے اذرین بھائی ناصر وارسی صاحب بہت سارے دوستوں کا حکم ہے بہت مشہور نات اور اس کی فرمائش بھی بہت سارے ابھی دوستوں نے کی ہے وہ نات کے چند شیئر پیش کرتا ہوں بسم اللہ ہاں ہاں نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں ارے نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس سی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام